دوستو نمسکار دنیا میں سفلوں کے جندگی کا ادھیان یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر سفلتہ اپنے پیچھے سفلتہ کے لیگ چھوڑ جاتی ہے آپ گوھر فروائیں کہیں بھی کوئی ویکٹی اپنے جندگی میں سفل ہوا ہے اس کے پدچنہوں کو دیکھیں سمپل میں بات بول رہا ہوں کوئی ایمی بیس ڈاکٹر ہوا ہے اس نے کیا 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 ہوا کچھ تو راستے ڈیجائن راستے ہوں گے کچھ ایڈاپٹیڈ ڈاکٹیس ہوں گے ٹھیک اسی پرکار سے دنیا میں جتنے بھی امیر لوگ ہوئے ہیں ان امیروں کے پیچھے کی کہانی اس کا جیون کا جب ادھیان کریں گے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ امیری یا تو بیوشائے بڑا بیوشائے یا کوئی عوشکار کے کارن ہوتا ہے یا دونوں ہو سکتا ہے بیل گیٹس جس نے کمپیٹر میں سوٹ پیر کا ایجاد کیا اور دنیا کا بادشاہ بن گیا دنیا کے سب سے امیر بیٹی ہوگی مائیکل ڈیل کمپیٹر کے ڈیریکٹ سیلنگ کی ہے جی لیک جنہوں نے سیونگ بلیڈ کے اعظکار کیا اور دنیا میں ایک نئی ہی پہچان بنائی جو کہ ہر بیٹی کی ہر دن کی ضرورت بن گئی اور وہ دنیا کے دھنے کی بیٹیوں بن گئی میک ڈونالڈز برگر پیجیا میں ہوم ڈیلیوری کی بھوش شکے دیکھا اور اس بیوشائے کو انہوں نے اسطافت کیا اور دنیا کے امیر بیٹیوں میں پڑے ہو گئے تو یہ سارے اگزامپور اور بھی بہت سارے اگزامپور یہ بتاتا ہے کہ سفلتہ اور امیری دوست اپنوں نے بتایا سفل ہو کے آپ امیر نہیں ہو سکتے ہیں سفل ہو گئے پر انتو اگر بیٹی امیر ہوا ہے تو نشتیت سے وہ امیر تو ہے ہی اور سفل بھی ہوا تو امیری یددب سب سے سمن امیری سب سے سمند اور سب سے جادہ ایڈاپٹ کیے جانے والا راستہ ہے نئے کام کرنا نئے بزنس کرنا نئے عوض کرنا یہ امیری کا ایک بہت بڑا راستہ ہے امیر بننے میں ایک سب سے بڑی بات جو ہے ان کو آنیک رسک لے کر بڑے بڑے کارج کرتے رہتے ہیں اور امیری بننے میں جیسے میں نے بتایا کہ رسک لینا ایک بہت بڑی اس کی ایسینسیل کوئی ویکتی شیئر میں پیسہ لگاتا ہے اس کی لئے رسک لیتا ہے اور مان کے چلیں ایک لاکھ شیئر کا انوٹ لیتا ہے اس میں دس روپے کے ماتر بھڑکے ہو گئی جو رسک لیا اس رسک کے حساب سے ایک ہزار اگر انوٹ پرچیج کرتا ہے ایک لاکھ روپے کو اس کی لاب ہوا اور وہی اگر ایک لاکھ شیئر پرچیج کرتا ہے تو دس روپے کے بڑھوترے سے اس سے دس لاکھ روپے کے لاب ہوجاتا ہے تو یہاں کیا دکھائی پڑتا ہے بڑا رسک بڑا لاکھ چھوٹا رسک چھوٹا لاکھ تو رکس تو ہر ہمیشہ امیری کے لئے آوچک ہے اس کے بینا کوئی ویتی ہم دیر ہوئی نہیں سکتا ہے اتحاس کو دہار بھڑے پڑے ہیں تیڑ ٹرنر جس نے CNN CNN نیو چینل کی اسٹاپنا کی دس لاکھ ڈالر کا آڈریس کو اس نے ایک بیو ڈھا لیا تھا اس تو بہت بڑا تھا پرنتو اس کے کارن وہ دنیا میں سب سے بڑے سفل بیکتی ہو گئے اور امیروں کے چھوٹی پر وہ بھی پہنچ گئے تھوما ساڈی سن بیجلی بل کے وزکار کرنے والے اس جمانے میں لوگوں نے ان کے ہسی اڑھائی تھی کہ بیجلی کے بل بھی یا تو بن ہی نہیں سکتا اگر بن بھی سکتا ہے تو بھو اس میں اس کی کوئی بھوشائی کر سکتا نہیں ہو سکتی ہے کوئی بھوارکتہ نہیں ہو سکتی ہے پرنتو وہ بیکتی اپنے سمپتی کا نائنٹی پرسنٹ پرش میں لگا دیا اس کو بھوش سے دکھائی پڑا اور آج یہ کتنی ہسیاسپت بات دکھائی پڑتی ہے کہ جنہوں نے بیجلی کے اوپر ہسی اڑھائی تھی آج ساری دنیا بیجلی کے چکا چونز میں موک ڈینلز برگر پیجائی کو ہم ڈیلیوی کرنے والے اتنے زیادہ رسک لے لئے تھے کہ وہ بلکل دیوالی کے کارگار پر پہنچ گئے تھے پرنتو اپنے بھوش کی کلیر تصبیر ان کو دکھائی پڑی اور آتمال اتنا مجبوط تھا کہ ان کو اپنے بھوش کی کافی شفل ہوئے اور شفلتہ کے چوٹی پر پہنچے رائی برادرز جنہوں نے ہوای جہاز کا بسکار کیا ان کو تو لوگوں نے ہسی کا پاتر بنا دیا تھا کہ ہوای جہاز جیسی کوئی چیز بننے ہی سکتی ہے اکاس میں منسے اوڑ نہیں سکتا ہے اکاس پرکرتی نے چڑیوں کے لئے بنائی ہے پرندو اپنے کام میں جھوٹے رہے اور آج آپ سوچ سکتے ہیں اس ویقتی نے جو کیا اپنے آدمبل اور فیوچر کو جو ٹرانسپرنٹ تصویر اس کو دکھائی پڑی تھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کے بینا بیسو کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک آج کیا سمبہ ہوتا جانا ہے تو دنیا ایسے لوگوں سے بھری پڑی ہے جو اس طائب کے بیرودھوں کا اور اپہانسوں کا سامنا کرنے کے بعد بھی ہر پرکار کے رسک لے کر کے اور اپنے کام میں جھوٹے رہے انج میں سکلتا حاصل کی امولتا جیسے میں نے بتایا کہ امیری کے لئے رسک لینا ایک امورٹنٹ فیکٹر ہے اس کے بینا ہوئی نہیں سکتا ہے امیری ہو بھی سکتے ہیں لیکن پرایا ایتیاں سے ہی بتاتا ہے کہ جتنے بھی بڑے امیری ہوئے ہیں انہیں نے بہت بڑی رسک لی ہے اور بہت بڑے امیری ہوئے ہیں اب اس رسک لینے میں کچھ خاص پرکار کے رسکوں کی بات ہے پڑھائی چھوڑنے کا رسک نوکری چھوڑنے کا رسک آرثک جوکشن کا رسک لوگ کیا کہیں گے اس کا رسک اور اسپلتا کا رسک پڑھائی چھوڑنے کا رسک امیروں کے ذکتکت جیون کے ادھیان سے یہ بات اسپسٹ ہو گئی ہے کہ امیری کی چاہت رکھنے والے لوگ بہتوں نے اپنے پڑھائی بیچ میں ہی چھوڑے کیونکہ بیچ میں ایسی اپرچنٹی دکھائی پڑی کی پڑھائی سے زیادہ امیروں کو دکھائی پڑی بیل گیٹس اسٹیب جورس مائیکل ڈیلز یہ سارے کولیج چھوڑے ہوئے لوگ ہیں پر انتو دنیا کے سرشتم لوگ ہیں امیری کے پائیدان پر نوکری چھوڑنے کا رسک اور پڑھائی چھوڑنے کے رسک میں میں بتاؤں ہی کتنا بڑا رسک ہے اگر کل گیٹی کولیج کی پڑھائی کر رہا ہے اس بیچ میں اگر کوئی اپرچنٹی اس کو دکھائی پڑتی ہے اور چھوڑ کر کوئی چلا جاتا ہے کتنا بڑا رسک ہے اگر مان لیجئے کہ اس اپرچنٹی کو پورا کرنے کے جاتا ہے میں بھی کوئی پورا نہیں ہو نہیں بھی ہو سکتا ہے تو ادھر تا سفل ہوا ہی پورا لمبے سمئے کے بعد پڑھائی میں نہیں آ سکتا ہے اس لئے پڑھائی کا رسک اس کو پڑھائی بھی گئی دونوں طرف کا رسک ہے پر رسک لینے والے ہی سفل ہوتے ہیں یہ بھی صحیح ہے اور جس کا ایجامپل میں نے بتایا ہے سوی لوگ پولیس کی چھوڑ کر بھاگے ہوئے لوگ ہیں اور دنیا میں ہی تیارہ سکتے ہیں نوکری چھوڑنے کا رسک جو ہے نوکری میں پورا بتاؤں سب کو جنکاری ہے نوکری سے انسان اپنی جیون کی روجی ڈوٹی تو چلا سکتا ہے امیر نہیں بن سکتا ہے امیری کے لئے کچھ ہٹ کے کرنا ہی پڑتا ہے اور اس میں بیجنس کچھ نیا کام کرنا کچھ عوشکار کرنا یہ بہت بڑی باتیں ہوتی ہیں اور اسی سے سمبھا ہو سکتا ہے جیف ویجوس بہت بڑی سیللی کے پیکیج پہ تھی اور انہوں نے ان کو ای کامرس کا بیجنس ان کے دماغ میں آ گیا اور اس پیکیج کو چھوڑ کر ایمیزن ڈاٹ کم کے اسٹھاپنا کی سوچئے اگر وہ بیکٹی نوکری چھوڑ کر اپنے دھن مرشوار نہیں ہوتا کہ ایمیزن ڈاٹ کم جیسی ای کامرس کی کمپنی کے اسٹھاپنا کرنا جو اس بیکٹی کو دنیا کے امچتم سکھر پر پہنچا لیا امیری کے یہ نوکری چھوڑنے کے کارن ہی ہوا نرائن نورتی باتنی کمپیوٹر کا نوکری چھوڑ کر ان فوسیس کی اسٹھاپنا کیا اسوچی ان فوسیس جیسی کمپیوٹر کمپنی کی اسٹھاپنا کرنا کہیں نوکری کرنا اس میں کتنا آکاس زمین کا فرق ہے سین آڈ آر جو انہوں نے اسیل جیسی بیسی بکھیات کمپنی کا اسٹھاپنا کی نوکری چھوڑ کا ہٹے ہوئے لوگ ہیں یہ سارے لوگ نوکری چھوڑ کا ہٹے ہوئے لوگ ہیں نوکری کرنا جیون کی روجی روٹے کمانے کی جیسی چیزیں ہیں ایسے لوگ جو دنیا میں کچھ نیا کر گزرنے کی ساس، ہمت اور حوصلہ رکھتے ہیں جن کو سپنا ہے پھر نوکری ان کے راستے میں مغادہ نہیں ہوتی آرٹھیک جوکش میں اتنا ہی نہیں ہے نئے کام کرنے میں نئے ویزنس کرنے میں آرٹھیک جوکش میں ایک بہت بڑا جو چھوڑ ہے اس کے لئے سربت سے نوشار کر دیتے ہیں اپنے پنجی کا اور اپنے پنجی کا سربت سے نوشار کرنے والے ٹوم موناہان جنہوں نے اپنے ساری سمپتی لگا دی اور آج برگر پچھا کے نام سے دنیا میں مشہور ہیں اور دنیا کے سفلتم اور امیر لوگوں کے سرنی میں ہیں اس کے علامہ ایک اور پرکار کا رسک ہے لوگ کیا کہیں گے ان سارے رسکوں کے باوجود نوکرے چھوڑ دیا ایجوکیشن چھوڑ دیا آرثیم جوکشی بہت بڑا اپنا نگا دیا پریاس تو کر پاتے ہیں اور پھر سفلتہ ان کو ہاتھ لگتی ہے سفلتہ ہاتھ لگتی ہے سب کچھ کر رہے ہیں مانسیک ساریریک سب پرکار سے اپنے پریاس کر دیا پرانتو پرانتو کیا پتہ جو آپ جو جو جنا پر آپ کام کرنے جا رہے ہیں جس چیز کا اسٹیبلشمنٹ کرنے جا رہے ہیں جس بیوسائی کو آپ ستھاپیت کرنے جا رہے ہیں کیا پتہ ہو سفل ہو بھی تو اسفلتہ کے در لگا ہی جاتا ہے پرانتو اس اسفلتہ کے در سے ہٹ کر جو بیکتی اس راستے پر آگے بڑھتا ہے وہ ہی سفل ہوتا ہے اور وہ ہی اپنے مقام کو حاصل کر باتا ہے جیب ویجوش جیسا بیکتی جو ایک نوکری میں تھا ایک اچھے پیکج کے نوکری میں تھا ای کمرش جیسی چیز ایک بلکل نئی چیز کو اسفلتہ کا چانستہ بہت زیادہ اسفلتہ کی چانستی ایکسپٹ ہوگا کہ نہیں مارکیٹ اس میں پیسے کیسے پیومنٹ کرنے ہیں ای کمرش میں آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہاں سے چیز مانگا رہے ہیں بہت بڑی بہت بڑی اس کا جو انٹرسٹیکچر تو سوچنے کے بعد لوگ بھاگ جائے گا چھوڑ کر چلا رہی نہیں یہ تو صحیح سمباؤ نہیں ہوتا یہ تو صحیح ہوئی نہیں سکتا تو باجور اسفلتہ کا مارک میں اسفلتہ کا جوکم رہتے ہیں لیکن اس جوکم کو بھی لے کر چلنے والے ہی سفل ہو پاتے ہیں اسفلتہ کا بہت سارا جوکم ہے آپ سوچئے جو نوکلی چھوڑ کر گیا تک کتنا بڑا رسک ہے نوکلی میں ایک بڑھی ودائی فیکس سیلڈی تو آ رہی ہے اور نشچت چیف کو چھوڑ کر انشچت میں ترب جا رہا ہے جہاں کوئی سرٹینٹی نہیں ہے کوئی چیز کی وہ کسی اسٹیبلیسٹ ہوگا کی نہیں لوگ ایکسیپٹ کریں گے مارکٹ میں ایسیسیبیلیٹی ہوگی گورنمنٹ کی پولیسی کسی رنگ سے کل ہو کر ندھائیت ہوگی بہت انشچتہ ہیں باوجود لوگ چھوڑ کر گئے اور یہ سچ بھی ہے کہ اگر اس پرکار کا رشت نہیں لیا جاتا تو پھر بڑے بڑے کام نہیں ہو پاتے سفلتہ نہیں آتے تو اتنے بڑے امیر نہیں بن پاتے تو دوستو میں نے اس ویڈیو میں بتانے کی کوشش کی ہے آپ جہاں بھی ہو جس روپ میں ہو جس بھی بیزنیس بیسائے نوکری جہاں بھی ہو زندگی میں امیر اگر بننا چاہتا ہے یا سفل ہونا چاہتا ہے سفل ہوں گے تو امیر ہوں گے یہ گارانٹی نہیں ہے پر امیر ہوں گے تو امیر ہوں ہی گئے سفل بھی ہو گئے تو میں نے جیسا بتایا کہ سفل لوگ اپنے پیچھے پدچندوں کو چھوڑ جاتے ہیں امیر بننے کے لئے امیروں نے کیا کیا یہ رسک کی باتیں جو میں نے بتائی کوئی نیا وزنیس اسٹیبلیس کرنے کی باتیں جو بتائی کوئی نیا بیوشائے اسٹیبلیس کرنے کی باتیں بتائی یہ ایک ایسے کچھ چیزیں ہیں دنیا کے تیہانس اٹھا کے آپ دیکھ لیں یہ ہی ساری چیزیں ملتی ہیں ان کے بچینوں کو اور ہر آدمی جندگی میں امیر بننا چاہتا ہے اس میں دو کہیں سے کہیں دو مت نہیں ہے چاہے وہ جس میں ہو تو ایک چھوٹا سا آپ کے ساتھ میرا بیچار تھا امیری کے لئے رسک امیری کے لئے رسک جوک ملانا ہے بہت بھی مہتے پونتا ہے تینکیو ویڈیو فشمد آئی ہو کوئی لائک اور سیئر کرنا نہ بھولیں چینل کو سبسکرائب جیرے کریں نمسکر